ہیلو پیارے بچوں چلیے اب ہم اس ویڈیو میں کچھ گاڑیوں کے نام یعنی کچھ بہن کے نام ہیں وہ سیکھیں گے مراتھی زبان میں تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہیں اسے ہم اردو میں سائیکل کہتے ہیں اور مراتھی میں بھی اسے سائیکل ہی کہا جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ تصویر دیکھ رہی ہے یہ بائک رکھی ہے اس کو اردو زبان میں موٹر سائیکل کہا جاتا ہے اور مراتھی زبان میں بھی اس کو موٹر سائیکل ہی کہا جاتا ہے تو پھر میں آپ کو کچھ گاڑی نظر آ رہی ہے اسے مراتھی زبان میں رکشہ اس طریقے سے لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اردو میں بھی اسے رکشہ ہی کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہی ہے یہ بھی ایک رکشہ کی ہی تصویر ہے مگر فرق یہ ہے کہ یہ سامن لانے لے جانے والی رکشہ ہے اسے مراتھی میں مال واہتک رکشہ مال واہتک یعنی مال لانا لے جانا مال واہتک رکشہ کہا جاتا ہے اب آپ کو جو تصویر میں گاڑی نظر آ رہی ہے اسے ہم لوگ اردو میں کار یا گاڑی کہتے ہیں اور مراتھی میں اسے کار ہی کہا جاتا ہے اب تصویر میں آپ کو جو گاڑی نظر آ رہی ہے اسے مراتھی اور اردو دونوں زبان میں ترک ہی کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہوں کہ جو گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہیں تصویر میں اسے ہم لوگ اردو اور مراتھی میں بس اس طریقے سے کہتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے لکھا جاتا ہے اس کے بعد آپ جو دیکھ رہے ہو تصویر میں اسے ہم لوگ اردو زبان میں ہوای جہاز اس طریقے سے کہتے ہیں اور اس طریقے سے لکھتے ہیں مگر اس مراتھی میں ویمان اس طریقے سے کہا جاتا ہے ویمان اس کے بعد میں آپ جو تصفیر میں دیکھ رہے ہوں پانی کا جہاز ہے اس سے ہم لوگ اردو میں سادہ جہاز کہتے ہیں اور مراتھی میں بھی جہاز کہا جاتا ہے اردو میں جہاز اور مراتھی میں جہاز اس طرح سے کہا جاتا ہے اب آخر میں جو آپ کو تصفیر میں گاڑی نظر آ رہی ہے ہم اس کو بولتے ہیں ٹین اور اردو زبان میں اس سے کہا جاتا ہے دیل گاڑی اور مراتھی زبان میں اس سے کہا جاتا ہے اگ گاڑی ہردو میں ریل گاڑی اور مراتھی میں اگ گاڑی